اور بڑی خبر آ رہی ہے ایران میں محمد موخبر ہوں گے کارباہ راشت پتی یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایران کے اوپر راشت پتی ہے محمد موخبر پچاس دن کے اندر نئے راشت پتی کا چناب ہوگا ہیلیکوپٹر ہاستے میں راشت پتی رئیسی ابراہیم کی موت کی خبر سامنے آئی ہے رئیسی کی جگہ محمد موخبر سمحلیں گے ذمہ داری یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب رئیسی ابراہیم کی موت کے بعد محمد موخبر ذمہ داری سمحلیں گے لیکن پچاس دن کے اندر وہاں پر راشت پتی کا چناب پھر سے کرایا جائے گا یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں اس پورے معاملے سے جڑی ہوئی کچھ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ چار تصویریں دیکھئے ایران میں ہیلیکوپٹر کیش ہوا جس میں ایران کے راشت پتی سوار تھے جو ٹیم ریسکیو ٹیم پہنچی ہے اس کا صاف طور پر یہ کہنا وہاں کی میڈیا کے حوالے سے بھی یہی خبر ہے کہ کسی کے بھی جندہ ہونے کے کوئی سنکیت وہاں پر نہیں مل رہے ہیں ہیلیکوپٹر کا ملوہ ملا ہے کچھ لاشیں وہاں پر ہوئی ہیں وہ بھی وہاں پر ملی ہیں حالانکہ وہاں کا جو موسم ہے وہ بہت خراب ہے لگتار بارش ہو رہی ہے کوہرا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ راستے کے رکاوچ بن رہا ہے وہاں کا موسم راہل دواز اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راہل دیکھئے جو ریسکیو ٹیم کی اور سے جانکار دی جارہی ہے وہ یہی ہے کہ کسی کے بھی جندہ ہونے کی کوئی امید کوئی بھی یہاں پر تصویر نظر نہیں آ رہی ہے آگے کیا کچھ اور اپ ڈیٹ اس ماملے میں آئی ہے دیکھیں نشت اور سے جب ریسکیو ٹیم پہنچی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی جیویت نہیں بچا ہوگا تو اس کے معنی یہی ہے کہ راشپتی رائیسی کی مرکتی ہو گئی ہے ویتی منتری کی مرکتی ہو گئی ہے راجے کے گورنر کی مرکتی ہو گئی ہے جو مکھے مفتی ہوا کرتے تھے ان کے بھی مرکتی ہو گئی ہے جو کرو تھے تین ان کے ساتھ ہی یہ نشت ہو گیا جس طریقے سے جو محمد ہے اپ راشپتی ہے انہوں نے کارے بھار سمحال لیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی شک و شبہ نہیں بچا ہے لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو پاس طریقی تھیوڑی آر یہ پہلی یہ جس طریقے سے ہم نے cds وپن راوت کے ستھی دیکھی تھی کہ بہت بار ہیلیکاپٹر کیونکہ می سیونٹین آئے کی بات کریں جسے می سیونٹ سیونٹ ون بھی کہا جا رہا ہے وہ سیونٹیز کے ڈیزائن ہے بہت پرانا تھا تو کیا ایک پراکرتک کارنوں سے یہ درگٹنا کسٹ ہوا دوسرا آرمینیا اور بھارت کے اچھے سمبند ہے بھارت کے رفع سے پینہ کا جو ملٹی بیرل راکٹ لانچر ہے وہ بھیجا گیا تھا آرمینیا کے پاس آجربائیجان کے بارڈر کے پاس یہ سب کچھ ہوا تھا تو کیا اس میں آرمینیا آجربائیجان اینگل ہو سکتا ہے تیسری مہت پون بات ہے کہ جہاں یہ حادثہ ہوا ہے وہ قردوں کا علاقہ ہے قردستان کی مانگ پرانی چل رہی ہے تو کیا جو ریبل گروپ ہے جو آتنگ کی سنگٹن ایران کے اندر سے اپلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ تیران سے 600 کلمٹر کی دوری ہے 18-19 گھنٹے کے آس پاس ہو چکے ہیں کیا وہ ایک انگل ہو سکتا ہے چوتھے انگل کی بات کرے تو اس میں یکرین آتا ہے کیونکہ یکرین کو TB2 ڈرون سے کافی آہت ہوئے ہیں جو TB2 ڈرون ایران کی طرف سے دیئے گئے تھے اور پانچ وہ سب سے بڑا کارڈ ہے وہ موساد کی طرف بھی اشارہ دیتا ہے کہ موساد میں کیا اس کے پیچھے کوئی ایک ساجش ہو سکتی ہے آنے والے کچھ گھنٹے بہت کروشل ہوں گے کیونکہ ایران کے سورسز بتا رہے تھے کہ دس دن سے لیکن پندرہ دن کے اندر جب ایران چاہے گا وہ نیوکلیر ٹیسٹ کر سکتا ہے اور اس سے پہلے اگر راشپتی کی بات کریں اور اس کے ساتھ وطمانتری نہیں رہتے ہیں حادثے میں ان کی موت ہو جاتی ہے ساجشن ہتیا ہو جاتی ہے تو ایک بڑا سنکیت ہے بڑا میسیج ہے نہ سر میڈل ایشن کنٹریز کے لیے بلکہ پورے کی پورے گلوپ کے لیے کیونکہ اگر نیول بلوگیٹ بھی کیا جاتا ہے تو اس کا اثر سے ہندوستان بھی اچھوٹان نہیں رہنے والا جی راحل آپ ازر ویزان کا جو اینگل بتا رہے تھے خبر یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ کریش ہوا ہے ازر ویزان پانت کے گوارنر بھی اسی ہیلیکاپٹر میں موجود تھے جو کریش ہوا ہے ان کا بھی کوئی ابھی تک کوئی جانکاری ان کے بارے میں بھی نہیں مل پائی نشیط اور تھے ان کے نشیط اور تھے ان کے گوارنر تھے کیونکہ دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک ڈیم بنایا گیا اس ڈیم کا گھٹن کل ہوا تھا آج انہیں ارمینیا جانا تھا اگر راجپتی ریسی کی بات کرے تو ان کا کارکرم تھا آج ارمینیا جانے لیکن ارمینیا وہ نہیں پہنچ پائے بات یہ ہے کہ بھارت کے اچھے سمند کی بات کرے وہ ارمینیا کے ساتھ ہے لیکن جو ہتھیار ہے اسرائیلی ہتھیار وہ اجربائیجان کو کئی بار مل چکے ہیں اور اسرائیل ایک طرح سے ٹیک میڈ کرنے کے لیے جو اتری سیما ہے کردش علاقہ ہے وہاں پر اجربائیجان کی فورسز کا استعمال لگاتار کرتا رہا ہے ابراہیم کی موت کے بعد خبر یہ بھی ہے کہ رئیسی کی جگہ محمد موخبر پچواس دن تک جب تک نئے راشت پتی کا چناب نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ جو ہے اس کی ذمہ داری سمحالیں گے کیا کچھ آنے والے دنوں میں ایران کے لیے حالات بن سکتے ہیں راہل دیکھیں ان کے اگر دھرم گروہ کی بات کرے سپریم لیڈر کی بات کرے تو سپریم لیڈر ابھی سرکشت ہے ان کے سرکشہ کو لے کر بھی ہمارے سوتر بتا رہے وہ کافی زیادہ بڑھا دی گئی ہے سپریم لیڈر کسی سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں پچاس دنوں کا ٹائم بلوک دیا گیا ہے ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے جس میں دوبارہ سے راجپتی کے چناؤں ہوں گے لیکن آنے والے دو سے تین دن بہت کلوشل ہونے والے ہیں کیونکہ اگر کہیں یکرین کا کہیں موساد کا جو ازرال کی انٹیلیس ایجنسی ہے اس کے پیچھے ہاتھ آتا ہے اگر امریکہ کے انٹیل کا ہاتھ آتا ہے اگر ایف بی آئی کی بات کرے سی آئی کی بات کرے تو نشت طور سے پوری جو یہاں کے سمیقران ہے یہاں کی رنیتی ہے وہ بدلنے والے ہیں کیونکہ پہلے ہی رام دیکھ چکا ہے کہ آپ اسرائیل کو اٹیک کروگے تو آپ کے اسرائیل کے اٹیک کو ناکام کر دیا جائے گا بیلیسٹک مسائل سے بھی کروز مسائل سے بھی تو کیا وہ جو مین سٹیٹ ہے جو چیک پوائنٹ ہے وہاں سے شپس کو روک سکتے ہیں جس سے تیل کا نریاد پورے دنیا میں کیا جاتا ہے جس میں انڈیا اور چائنہ مین امپورٹر ہے تو نشت طور سے پوری دنیا کی اٹس ویوستہ اور پوری دنیا کی رنیتی اس سمیقران سے بدلتی ہوئی ہو سکتی ہے